اعوذ باللہ من الشیطان الرعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں درود تاج کی خاص فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کرو گی کہ کس طرح درود تاج پڑھنے سے انسان ہر بیماری ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے دور رہتا ہے کس طرح درود تاج پڑھنے سے ہر حاجت ہر مراد پوری ہوتی ہے اور ہر دعا قبول ہوتی ہے ناظرین و سامین درود تاج بے پناہ فیض و برکات کا مجموعہ ہے اور یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غابوب وظیفہ ہے بیشمار صوفیہ اور اولیاء نے یہ درود پاک خود پڑھا اور اپنے سلسلہ طریقت میں اپنے عقیدت مندوں کو پڑھنے کی تلقین کی اس درود پاک میں پڑھنے والے کو صاحب کشف بنا دینے کی خصوصیات بہت نمائی ہیں اس لئے اگر کوئی شخص صاحب کشف بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک کو روزانہ سو مرتبہ پڑھے اور تین سال تک یہی معمول جاری رکھے انشاءاللہ عزوجل اس عرصے میں صاحب کشف بن جائے گا اور اگر وہ اس سلسلے کو تاہیات جاری رکھے تو وہ صاحب روحانیت بن جائے گا کیونکہ یہ درود پاک فائق قلب کے لئے نہایت ہی اکسید کا درچہ رکھتا ہے اس لئے جو شخص اس درود پاک کو روزانہ کم از کم یارہ مرتبہ پڑھتا ہو اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ نیک راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ میں ایک سو ستر مرتبہ پڑھے اور چالیس جمعہ تک یہی عمد جاری رکھے انشاءاللہ عزوجل شرف زیارت سے مشرف ہوگا اسی طرح دفعہ سہر یا آسیب اور جنوں شیعتین کی تنگ کرنے کی صورت میں اس درود پاک کو یارہ مرتبہ پڑھے انشاءاللہ آسیب یا جن وغیرہ ہوں تو دور ہو جائے گی اگر کوئی شخص چاہے کہ رزق میں خوب اضافہ ہو گھر میں خیر و برکت ہو رزق کی تنگی دور ہو تو اسے چاہیے کہ نماز فجر کے بعد سات مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول پنا رہے انشاءاللہ عزوجل روزی میں خوب اضافہ ہوگا دشمنوں ظالموں حاستوں اور حاکموں کی زیادتیوں سے بچنے کے لئے اسے روزانہ ایک بار ہی پڑھنا کافی ہے کسی نیک مقصد یا حاجت کے لئے نصف شب کی بعد چالیس مرتبہ کے دل سے پڑھنا بہت افثیر ہے شفائی امراض کے لئے پانی پر دم کر کر پڑھنا پینا نہائی تھی محجب ہے اگر کوئی شخص حب تفقید خلق کے لئے اس کا عامل بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ چالیس رات خلوت میں بیٹھ کر اسے روزانہ ایک سو یارہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ چلہ مکمل ہونے پر جس کی طرف توجہ کرے وہ قاہل ہو کر افثیر ہو جائے گا بانچ عورت کے واسطے اکیس خرمہ پر سات دفعہ دم کر کے پیئے اور ہر روز ایک خرمہ اس کو کھلائے پھر گسلے تحارت اس سے ہمستر ہو خدا کے فضل سے انشاءاللہ عزب وجل صالح اور نیک پریدگار فرد پیدا ہوگی اور اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ اس کی ہر حاجت ہر مراد پوری ہو بن کہے بن مانگے اسے ملے تو اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھٹتے درود تاج کا ویٹ کرتا ہے انشاءاللہ عزب وجل زندگی بھر کے مشکلات کے لیے کافی ہو جائے گا ناظرین و سامین اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ